اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات صبح آپ کا پیپر ہے اور آج ہم آپ کے سامنے جو گیس پیپر رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں سے بہت سارے کوئیسن آپ کو صبح پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اپریل 2023 کا پیپر ہے اس پیپر کے حوالے سے سپیشل گیس جو ابھی ابھی ہم نے تیار کیا ہے اپنے پورے ایکسپیرینس کو مدنظر رکھ کے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس بابر شیٹ کا پرسیجر ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا پچھلی ویڈیو میں اب ہم آتے ہیں انگلیش کے پیپر کی طرف سب سے پہلے آپ کو پیپر کا اپجیکٹی پیپر ملے گا اور ساتھ میں ریسپونس فارم ملے گا ریسپونس فارم کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ پیپر کا کوڈ ہوگا جو آپ نے بابر شیٹ کے اوپر فیل کرنا ہے بابر شیٹ کا ریسپونس فارم تو چلیے پھر پہلا جو کہشن ہے وہ چوز دا کرٹ فارم آف ورپ تو سٹوڈنٹس اس میں آتا ہے رکشہ is not ڈیش وی تو سٹوڈنٹس اوپشن ہے کم کمز کمیگ ہیز کم تو رکشہ is آگیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ is m r یہ پریزنٹ کارٹینو سٹینٹ سے اس میں ورپ کی فرس فارم کے ساتھ ing لگایا جاتا ہے تو یہ آئے گا is not coming next number two i have already dash three cups of tea تو آپ جانتے ہیں کہ اگر سنٹینٹس میں yet just already آ جائے تو یہ ہے present perfect tense اور present perfect tense میں ہم لگاتے ہیں has have کے ساتھ باب کی third form تو یہاں پہ option ہے take took had taken taken تو just taken d option is the correct answer تو بچو آپ کا guess paper ساسا تیار ہوگا انشاءاللہ آگے دیکھئے number three she had left before the party تو had left before the party تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سنٹینٹس کے دو پارٹس ہیں ایک حصے میں head plus third form آئے گا تو دوسرے حصے میں second form کا use کیا جائے گا تو begin begin بگن تو سیکنڈ فارم ہے begin یہ آنسر رہا ہمارا چلیے جی اب ہم جا رہے ہیں number four پہ they ڈیش ہوکی at that time اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر سنٹینٹس میں آجائے at that time یا at the present time تو اس صورت میں وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں present indefinite tense تو آئے گا دے پلے ہوکی at that time تو دی option is the correct answer then number five if she ڈیش 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 تو آپ کو یہاں سنٹینٹس کے دو پارٹس نظر آرہے ہیں کہ یہاں پر option میں past passes will pass have passed تو اس میں آئے گا کہ if she have passed she would be able to enter university اگر وہ exam پاس کرے گی تو انیس داخل ہو جائے گی choose the correct spell of the following words اس میں ہمارے پاس جو آرہے ہیں intercede 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 اس میں آپ نے correct spell دیکھنا ہے option d اب ہم آگے جلتے ہیں gentle agrar gentle پھر gentle پھر gentle آپ کو میں بتا تھا option number c اس میں spell درست کرنے p کی میں جائے ہے g اس طرح b option میں بھی آپ کے پاس p کی میں جائے g ہے تو students یہ correction کر رہا ہوں یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہلکی بھول کی کمپوزنگ کی mistake آپ کو board میں بھی مل سکتی ہے تو students دینی طور پر آرہے ہیں brilliant school academy YouTube channel سکتے ہیں اپنے اپنے meanings کو choose کرنا ہے if we strive there is no disgrace the underline word means جو underline word disgrace اس کا مطلب ہے insult تو option A آپ کی vocabulary اچھی ہونی چاہیئے اگر آپ کی vocabulary اچھی نہیں ہے تو پھر بچوں آپ یہاں پھر problem کا شکار ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کے objectives vocabulary وائز اور book وائز آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لیں اس طرح سے باقی objective آپ کو دکھائے جا رہے ہیں آپ ان objectives کو اچھی طرح سے تیار کر لیں چونکہ time وہ تھوڑا ہم نے آپ کے سامنے ایک اور book کا paper 19 objective ہے students اعتماد trust پیدا کر کے اتر جاؤ کہتے ہیں کہ دو چیزیں نہیں چاہیے کامیابی کے لیے کبھی کوئی انسان ڈر کے ساتھ کامیاب نہیں ہوا یاد رکھئے گا کامیابی ہونا چاہتے ہو تو اپنے ذہن کے اندر بات پیدا کر لو کہ میں کامیاب ہونا ہے اور confidence پیدا کر لو چلیے بچو subjective paper کی طرف چلتے ہیں objective اچھی تا سے تیار کر لیجئے گئے ان کو اچھی طرح سے آپ شورٹ پیشن آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو آئیں گے آٹھ آپ نے attempt کرنے ہے پانچ تو what is the word proclaimed means تو اس طرح آپ دیکھیں گے ان آٹھ میں سے جو آپ کو آتے ہیں صحیح سے ان کے آنسر آپ کریں what according to the point is a sweet noise have you ever given your views on any article explain its center is in truth how does a book connect the reader and writer what kind of why was pip اچھا بچو یہاں پر جیسے pip کا big capital ہے plural آپ جانتے ہیں یہ proper noun ہے تو اس کو آپ نے answer میں بھی پی آپ نے پر پر ناؤنی capital letter میں لکھنا ہے نہیں تو آپ کی mistake ہو جائے گی انگیش میں full stop punctuation کا proper use کریں first letter جب sentence start ہو capital ہو چاہیئے اور اگر کوئی پر پر ناؤ آنی تو سکا بھی first letter capital ہو چاہیئے next question number seven دیکھئے what is the limitation of the improved technology اور last question ہے why did the old man heard of tune at the camel تو بچو اگر آپ نے ان کی لکھ پر کی تو سمجھ لیجئے آپ کا paper 50% تیار ہو گیا اس کے بعد ہم آگے جا رہے ہیں Translate the falling paragraph دور دو ایک paragraph آپ کو آئے گا پورے آج نمبر کا paragraph کی practice بچو کر لو the last couple of years have been along vampire write for me as they have for everyone of my age the experience might be different but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done all of them have dealt with them in their own way تو چلیے پھر translation دیکھ لیں اچھی طرح سے کیبو کھول لیں اور meanings کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے vocabulary بڑھا لو English language ہے English language subject نہیں ہے Languism practice کرو آگے بڑھو write on the summary of the poem try again پیرا گرا گرا بنا بنا کر کرنی ہے پوری بات ہے وہ اگلی option ہے کہ آپ یاد دیں جی نیچے جو paragraph ہے اس کو reference وائز وائز explain کر دیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے نیچے والا paragraph کر سکتے ہیں اوپر والی summary کر سکتے ہیں لیکن میٹر کا بچہ ذاتر جائے summary کو ترجیح دیتا ہے و سٹانزہ reference context explanation کی طرف نہیں آتا لیکن آگے انشاءاللہ first year میں ایسے ہی کریں reference context explanation تو friends اس کے بعد آئے گا آپ کو ایک essay تو تین میں سے ایک کرنا یہ پندرہ نمبر خوز زبر دس question ہے اس میں ہاکی match alive in a big city my hobby تو بچوں یاد رکھیں کہ ان میں آپ کو آنا ہے یہ دیکھیں گے آپ پیپر میں یہ آپ کو brilliant school academy کی طرف سے گیس دیا جا رہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ رات کے 11.30 ہونے جا رہے ہیں تو بچوں گیس آپ کے پاس آرہ ہے اب اس کے بعد next question کی طرف جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس ہے paragraph جو ٹوائز آپ یا ایسے کر یا paragraph change any five foreign sentence into indirect آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں آپ نے quotation mark اور کومہ ختم کرنا اس کی that he had seen that film this کی جگہ that last year یعنی previous year تو بچوں اس طرح سے جب آپ direct in direct کی practice کریں گے تو انشاءاللہ زبردست ہو جائیں گے یا پھر ہماری جا کے بیلین سکول اکیڈمی کی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں direct in direct کے rules بتائے گئے ہیں forms of verb کے لوس 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 profit profit rain rain observation observance the most important اس کے بعد جب آپ جانتے paragraph آئے گا اردو میں اس کی انگلیش بنانی ہے تو وہ بھی ہم نے description میں ڈال دی ہیں تو بچوں یہ آپ کے سامنے ہم نے پورا بورڈ کا پیپر رکھا اور انتہائی important passage اور سام سے important objectives اور short questions اور آئیں گے اور جلدی کرو کیونکہ بہت تھوڑا بہت تھوڑا اور سارا دن مسروفیت کی وجہ سے آپ کا پیپر پوری طور پر اپلوڈ نہیں کر سکے اس کے لیے ماز رہت لیکن شاہ اللہ پیپر آپ کو پوری طور پر وقت ملے گا کیونکہ بریلین سکول آگمی کا وعدہ ہے کہ اپنے بچوں کی ہر فورم کے پر ہم help کریں گے تو سٹوڈنٹس اگلے پیپر میں آپ کو پتا ہونا تھی بومن شیٹ سپونس پور آپ نے فیل کر نہیں کرنے تو چوز دا کریٹ فورم پر آتے ہیں شی ڈوز نوٹ ڈیش ایڈی مومی جو ڈیش دا پہ ہم ڈیش کھو آگے 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 ڈیش آگے پہ کھو آگے 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 I will dash you next week تو آئے گا I will جب next آجے next آجے تو آپ کو پتا نہ چاہیے کہ next کے ساتھ اگر time ہوگا تو پھر ہم لگائیں گے اس کے ساتھ have plus third form لیکن یہاں پر just will آیا ہے اس لیے اس کے اندر ہم just لگائیں گے visit I will visit you next week اگر buy next ہوتا تو پھر have plus third form لگاتے next he dash pay define تو he dash pay define آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیا لگائیں گے ہم یہاں پر لگائیں گے کہ he he کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ آئیوی کے ساتھ ہم شل لگاتے ہیں اور یہاں پر جا وہ ہی ہے اس لحاظ سے آپ نے لگانا ہے he was pay define تو وہ فائن جمع کروائے گا اس کے بعد ہم آئیں گے choose the correct spelling of the following words تو students یہاں پر جا وہ spell آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ spell بہت easy question ہے یہ سمجھے لگے آپ کے پورے 4 number free ہیں تو relevant c spelling بچے بچے کو بتا ہے کہ c والے بالکل دروس تھے اس کے بعد ہم آگے آئیں تو truly a option والے بالکل دروس تھے truly آگے چلیں گے sentence کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھانسی کے پھندے پہ لے جانا آگے چلیں گے disgrace تو بالکل صحیح یہ option تو اس کے بعد ہم جا رہے ہیں choose the correct meaning بتانا آپ نے جو correct ہوگا وہ آپ نے بتا دینا ہے you and I work will together are good friends تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس نے بتایا کہ you and I work will together and اس کے بعد we are good friends تو ہم کیا ہیں you and I work will together مطلب کہ well together ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھے دوست ہیں ٹھیک نا they are good friends تو their option آئے گا اسی طرح سے آپ نے سنونم سے بتانا جیسے lovely ہے تو lovely کے اندر آپ جانتے ہیں کہ beautiful آئے گا خوبصورت ہے اسی طرح سے باقی سنونم سے دیکھ Qué تلا ہم آئے گ آئے گا To یہ بھی question پہ ہوتا ہمیں why did the villager ask حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ question ہے اس کے پر translation کے لئے پیسج کی بات کریں تو یہاں پہ بہت امپرے پیسج دیا گیا as a personal participant in this game week or life I would say I work hard for the first place and that is just my creative way of things it is bad but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do the students paragraph اچھی طرح سے practice کر لیں لکھ کے practice کر لیں written practice تاکہ یہ ساری بات ہے آپ کی long term memory میں اور صبح تو آپ کا پیپر پیپر میں آپ کا confidence آپ کی نیند پوری ہونی چاہیئے آپ نہ ہاتھ ہو کے جائیں بسو روزہ رکھ کے جائیں اور اللہ پاکی مدازنوں سے ساتھ لکھے جائیں اب آگے ہم جائیں گے تو سمری کی بات کریں تو سمری آئے گی جی پیس ویری 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 ایمپورٹنٹ ایک کو ٹرائی گین آ جانی ہے دوسرے گروپ میں جب وہ پیس آ جانی ہے اب آگے جاتے ہیں ایسے کی طرف ایسے میں سپورٹس ان گیمز دا مون سون یعنی کہ رینی دے ٹھوم اس نے ویری ویری ایمپورٹنٹ ایسے پیپین مارکس ہیں بچوں پیپر پاس کرنا ہے سال بہت ہی حمسال ہوتا ہے اس کو بچانا ہے تو پھر یہ پیپر ویری ویری سکول اکیڈمی کا تیار کر لیں آگے جا رہے ہیں ہم لوگ پیرگراف کی طرف اگر آپ کو ایسے نہیں آتا تو پیرگراف ویسٹ 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 یا ہاؤس یا پھر فیشن اچھی طرح سے کر لو بچوں اگر آپ نے فیشن کا ایک پیرگراف ہے وہ ایسے کی فارم میں کیا ہے تو آپ پیرگراف کر لو پھر آپ کو پیرگراف بنان نہیں ہے آگے آتا ہے ڈائریکٹ انٹریکٹر تو مسران کو کہتا ہے ہی سٹ شیز گیٹنگ لیٹ تو ہی سٹ دائٹ ہی واز گیٹنگ لیٹ دی سٹ واس دی تیل تو آس ہی پیرد لنچ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں کرتے ہیں ہی پیرد لنچ کیونکہ پیزن ڈیفنیٹ یا پیزن ڈیفنیٹ اگر ریپورٹنگ سویچ میں ہے تو ہم ریپورٹنڈ سویچ کو چینج نہیں کرتے آپ کو پتاؤنا چاہیے اور اسی طرح سے بچو باقی سنٹینس بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں ان کی پریکٹس کرنی ہے تو کر لیں کیونکہ یہ گیس آپ کے پاس آ گیا ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے سبارلی مورنی بچوں نے پیپر کے لیے نکل جانا ہے تو بچو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیپر کی سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کر کے اپنا بورٹ کا پیپر سیکیور کریں گے اور ایک سال پورا قیمتی بچائیں گے سپلیمنٹ کے پہلے بچے بھی اس سے پرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اب اس کے ساتھ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں بریجنٹ سکول اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ہر سبجیکٹ کے گیس ملتے رہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور ربی زیدنی علمہ پڑھ کے دروشری پڑھ کے پر پیپر شروع کیجئے گا اپنے والدین کی دعائیں لے کے جائیے گا ازازت اکرام کی دعائیں لے کے جائیے گا اور انشاءاللہ سیفٹی سیفٹی کا خاص کیا رکھنا ہے ٹرافک رولز کا خاص کیا رکھنا ہے بائیک علیہ طریقے سے نہیں چلانی ریسنگ نہیں کرنی اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں اپنی جان کی حفاظت کریں اور قدر کریں صحت کی اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اسلام علیکم